الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستائنه و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سجعات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزللا و من يزللہ فلا حادیلا و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شریک لا و نشہد ان سیدنا و سندنا و نبیجنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعصف الامیین رسولا منهم يدلو علیہم آیات و یزگیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ و ان كانوا من قبل لفی ظلال مبین و قال اللہ تعالی والذین اوت العلم درجات و قال تعالی حل يستبیل لذین یعلمون والذین لا یعلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن و علما و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعصت معلما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی جلکریم و نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا حاصل ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت میں سے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ان کاموں کے کرنے سے راضی ہوتا ہے یہ تمام چیزیں اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام نے آ کر بتائی ہیں وہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو شریعت کی احکامات بتلا دیتے تھے اور انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو شریعت کی تمام احکامات پہنچا دیئے یہ سارے کی ساری شریعت سارے کا سارا دین جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اس کی طرف رہنمائی انبیاء فرماتے تھے اب حضور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا کوئی نیا نبی آئے گا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت باقی انبیاء اب یہ تو احکامات پہنچا چکے اور آخر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت دین اسلام پہنچا چکے آپ کے بعد اس دین کو آپ کا لائے ہوا دین قامت تک کے لئے ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا لائے ہوا دین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارس علیہ وسلم کے وارس یہ علم دین ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس بات کی وضاعت فرمائی چنانچہ حدیث کی کتابوں میں واقعہ مذکور ہے کہ ایک دن صحابہ اکرام اپنے اپنے کاروبار میں مشغول تھے ایک صحابی نے آ کر بتلایا کہ آپ لوگ یہاں اپنے کاروبار میں لگے ہیں جبکہ مسجد نبی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراز تقسیم ہو رہی ہے تو صحابہ اکرام نے اپنے کام کاج کو چھوڑا اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ بسچل میں پہنچ گئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براست سے ہم بھی کچھ حاصل کر لیں جب مسجد نبی میں گئے دیکھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما ہے اور ان کو شریعت کے احکامات بتلا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں تو صحابہ اکرام نے جو باہر سے آئے تھے دیکھا کہ یہاں تو کوئی جہدہ تقسیم نہیں ہو رہی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ ہمیں تو یہ بتلایا گیا ہے کہ مسجد میں آپ کی مراز تقسیم ہو رہی ہے تو ہم تو وہ لینے کے لئے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء لا يورس دیناروں ولا درہما انبیاء علیہ السلام کسی کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے یعنی مال کا وارث نہیں بناتے اور میں ولا کی یورس العلم لیکن وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں حضرات کو تعلیم دین دے رہے تھے دین کی تعلیم دے رہے تھے یہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراست تھی اور میراست تھی اور جس صحابی نے بتلایا تھا کہ جاؤ مسجد نبی میں حضور کی میراست تقسیم ہو رہی ہے اس صحابی کا بھی یہی مطلب تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر علم دین سکھا رہے ہیں جا کے حاصل کر لو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے علم دین جتنا زیادہ حاصل کیا اس نے اتنی زیادہ اپنے نبی کی وراثت کو پا لیا لہذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علم ہے اور جن لوگوں نے حضور کی اس وراثت کو حاصل کیا وہ علماء ہیں اور علماء اکرام کا اس معاشرے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑا مقام ہے اس لیے کہ وہ انبیاء کی ڈیوٹی کرتے ہیں انبیاء والا کام کرتے ہیں نبیوں کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو شریعت کی حکامات بتلاتے اور ان پر عمل کی ترغیب دیتے تو اب یہ کام چھکے نبی کی اور نیا آنا نہیں اب یہ کام انبیاء علیہ وسلم کرتے ہیں اس لیے فرمایا علماء انبیاء علیہ وسلم کے وارث ہے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی انسان کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے کہ وہ اپنے پیغمبر کا بارث تھرے آج لوگ دنیا کے مال کے پیچھے لڑتے اور جگڑتے نظر آتے ہیں فلان کی وراست اور جائدات میں سے جتنا مال مل سکتا ہے لے لو جتنا حاصل کر سکتے ہیں حاصل کر لیں کوئی شرافت سے کوئی چینہ جپٹی سے کوئی دھوکے سے کوئی فراد سے تو وراست کا مال حاصل کرنا جو آج کمال سمجھا جاتا ہے جو جتنا مال جس کا حاصل کرے اتنا ہی بندہ اپنے ابو خوش نصیب سمجھتا ہے اور جو جتنے بڑے بندے کا بارث ہو اتنا ہی زیادہ مقام مرتبہ اس کا ہونچہ سمجھتے ہیں اس کائنات میں سب سے عالی مقام حضور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست علم ہے تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراست یعنی علم کو حاصل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں انبیاء کا وارث علماء کو ٹھہراتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ علماء کا بہت زیادہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں علم دین یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان باقی مخلوقات سے جو ایک ممتاز اور الگ حیثیت رکھتا ہے اس کے الگ ممتاز حیثیت رکھنے کی ایک وجہ علم بھی ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور اس کے پاس علم ہے جبکہ باقی مخلوقات اس علم سے خالی ہیں علم انسانیت کے لیے یہ باعث شرف ہے یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو یہ بات سوچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اب بارک و تعالیٰ ہم آپ کی بہت عبادت کرنے والے آدمی ہیں ہم تو آپ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو آپ نے پیدا کیوں کہ یہ تو دنیا میں فساد مچائیں گے خون ریزی کریں گے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جو بات مجھے علم ہے تمہیں علم نہیں ہے اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو فرشتوں پر ان کی فضیلت ظاہر کی اللہ پاک نے دو طرح سے ایک تو علم کے ذریعے سے اور دوسرا اس طرح کہ فرشتوں کو حکم دی کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے انسان کو فرشتوں پر بھی ممتاز کیا کہ فرشتے بھی موجود تھے عرضِ آدم بھی موجود تھے اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیاء کے نام بتلائے مختلف چیزوں کے نام بتلائے وہاں فرشتے بھی موجود تھے عرضِ آدم بھی موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے اب ان چیزوں کے متعلق پوچھتا کی تو فرشتوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں تو نہیں علم ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں لیکن حضرتِ آدم علیہ السلام سے پوچھا تو حضرتِ آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں بتلا دی تو اس طرح حضرتِ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم ہو گیا علم حاصل ہو گیا دوسروں کو فرشتوں کو حاصل نہ ہوا تو اللہ پاکہ نے اس لئے فرشتے سے فرمایا کہ اِنِّ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں نے نہیں پتا ہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو اللہ پاک نے انسانیت کو فرشتوں پر سب سے زیادہ جو فضید عطا کی اور پہلی فضید عطا کی یہ فضیلتِ علم کی فضیلت تھی اس لئے کہا جاتا ہے کہ عِلْمُ نُور یہ علم جی ہے یہ نور ہے روشنی ہے اور جہالت کو اندیرہ کہا گیا جس بندے کے پاس جتنا زیادہ عائلہ میں دین ہوگا اتنی زیادہ اس کے پاس روشنی ہوگی اور جس کے پاس روشنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لئے اس روشنی کے اندر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے تو جس بندے کے پاس علم دین زیادہ اس کے پاس گویا ہدایت کا سامان زیادہ اس کو ہدایت آسل کرنا اور سیدھی راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے تو علم دین ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاکہ نے یہ نعمت انبیاء کو دی انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ نعمت اللہ پاکہ نے علماء کو دے اور قرآن کریم میں اللہ پاکہ ارشاد فرماتے ہیں علماء کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں خوفِ خدا علماء کے دل میں ہوتا ہے خشیتِ الٰہی یہ نعمت علماء کو حاصل ہوتی ہے وہ کیوں اس لیے کہ علماء کو اللہ پاکہ کی رضا اللہ پاکہ کی خوشی نہ خوشی کا پتا ہوتا ہے علم دین کی وجہ سے وہ حلال و حرام کو جانتی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ عمومن حرام کاموں سے بچتے ہیں حلال کاموں کو اختیار کرتے ہیں اللہ کا خوف ان کے دلوں میں اس لیے زیادہ ہوتا ہے تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر علماء کی شان بیان کرتے ہیں وہ فرما اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کہ اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں ان کے دل میں خاص اللہ کا خوف ہوتا ہے اب دیکھو نا ایک بندہ ہے اس کو کسی مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے اب اگر وہ اس کام کو کر لیتا ہے کام غلط ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یہ غلط ہے وہ اس کام کو کر لیتا ہے ہوگا تو اس کو گناہ لیکن دوسرا وہ بندہ جس کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے اب وہ اس کام کو کرتے ہوئے ذرا ہچکچائے گا ضرور کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور یہ کام میرے لئے جائز نہیں ہے یہ میرے لئے حلال نہیں ہے تو حلال و حرام کا علم عالم کے پاس ہوتا ہے اور وہ اللہ کی پکٹ سے بچنے کے لیے عموماً حرام اور غلط کاموں کو نہیں کرتا دوسرا بندہ دوسرا بندہ حرام کاموں میں عام طور پر پڑ جاتا ہے غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے اس لئے فرما اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء اللہ تبالک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اندر علماء کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرْعَجَاتُ کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے اضافی فضائل اور درجے ہیں یعنی وہ عام مخلوق کی طرح نہیں بلکہ اللہ تبالک و تعالیٰ کے ہاں ان کا عام لوگوں سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے کیوں؟ علماء کا مقام اور مرتبہ عام لوگوں سے زیادہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ علماء علم دین کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کرواتے ہیں تو عالم دین ایک تو خود علم دین کو حاصل کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف رغبت دلاتا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے تو لہذا عالم دین افضل ہوا اور اللہ تبالک و تعالیٰ نے جس لئے علماء کی شان بیان کی والذین اوت العلم درجات جن کو علم عطا کیا گیا وہ ان کے اضافی فضائل اور درجے ہیں یہ نہیں فرمایا درجہ بلکہ فرمایا درجات ان کے کئی اعلیٰ فضائل کئی جو ہے وہ شانے کئی مقام و مرتبے ہیں تو عالم دین اللہ پاک نے اس کی قرآن کریم کے اندر بہت شان اور عظمت کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جن کو علم نہیں دیا گیا تو اللہ پاک خود سوالیہ انداز سے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں سوال کا منشاہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ علم دین رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں درجے اور مقام اور حیثیت میں برابر نہیں ہیں آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے میں جہاں اور بہت زیادہ بگاڑ آ چکا تو وہاں ایک بہت بڑا بگاڑ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں علماء کے مقام اور مرتبے کو کم کر دیا گیا جو اسلام دشمن طاقتے ہیں انہوں نے یہ وطیرہ بنا رکھا ہے کہ آئے دن کو اس طرح کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے علماء اور علم دین والے بدنام ہوں تاکہ یہ معاشرے میں بدنام ہو جائیں تو پھر ہمارے لئے اپنا کام کرنا آسان ہو جائے جو کفریت آتے ہیں اور گمراہ لوگ ہیں وہ لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر بات ہے جب بھی کسی مومن مسلمان بندے کو کوئی دینی مسئلہ بنتا ہے اس کے سامنے پیش آتا ہے تو وہ علم دین سے پوچھتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ علماء سے عوام کا اعتماد اٹھا دیں تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ علماء کرام کے خلاف سادسیں اور پرابگنڈے کرتے رہتے ہیں کہ لوگ علماء سے دور ہو جائیں لوگ علماء کی پاس نہ بیٹھیں لوگ علماء سے تعلق کو ختم کرتے ہیں جب علماء سے عوام کا تعلق ختم ہو جائے گا تو یقینی بات ہے کہ پھر عوام کو شکار کرنا گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا تو عوام کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے اور دور کرنے کی بڑی وجہ عوام کو دین سے دور کرنا ہے اس وقت تک عوام دین سے دور نہیں ہو سکتی جب تک علماء کے ساتھ جڑی رہے گی ہاں جب علماء سے رشتہ ٹوٹ جائے گا اور مستر اور ملہ کی تمیز الگ ہو جائے گی اور لوگ علماء سے پاس آنا بیٹھنا چھوڑ دیں گے تو پھر اب ان کو گمراہ کرنا آسان ہوگا اس لیے عالمی سطح پر علماء کرام کے خلاف ایک بہت بڑا پرابغنڈا اور سادس چل رہی ہے پھر کسی طریقے سے ان کو بدنام کریں ترہ ترہ سے بدنام کی جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ علماء اکرام یہ تو قدامت پسند ہیں یہ تو بنیاد پرست ہیں تو یہ قدامت پسند اور بنیاد پرست ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں علماء اکرام کے خلاف اس طرح کی باتیں گی جاتی ہیں کہ یہ قدامت پسند قدامت پسند کا مطلب قدیم کا مطلب پرانا ہونا یعنی یہ پرانی باتیں کرتے ہیں ان کو پرانی باتیں پسند ہیں ان کو پرانی تشخص پسند ہے ان کو پرانی تہذیب پسند ہے ان کو پرانے طور طریقے پسند ہیں تو لوگوں کو پرانے دور طریقوں کی طرف لے کے جاتے ہیں اس لیے علماء کرام کو قدامت پسند کہہ کے کفریتات بدنام کرتی ہیں کہ آج کی ترقی کی نام رکاوٹ یہ قدامت پسند علماء ہیں تو پرانی باتیں کرتے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو پرانی باتیں ماننے میں ہی خیرہ علماء کون سے پرانی باتیں کرتے ہیں علماء کرام کون سے پرانی باتیں کرتے ہیں علماء کرام بات کرتے ہیں کہ بھئی تمہاری کامیابی قرآن کو ماننے میں ہے علماء کرام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہاری کامیابی سنت پر عمل کرنے میں ہے یہ ہے پرانی باتیں کہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو قرآن اور سنت سے جوڑیں تو چونکہ سنت اور قرآن یہ دونوں چیزیں امت کے لیے ایک رہنماء ہیں اس لیے علماء ان کی طرف جوڑتے ہیں تو اس کو وہ نئے عنوان سے بدنام کرتے ہیں کہ یہ قدامت پسند ہے یہ ترقی کی راہ میں رکابت ہے جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم مضبوطی سے ان کو پکڑے رکھو تو کبھی گمران ہی ہوگے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فرمائے میری سنت اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی تمہاری کامیابی قرآن اور سنت پر عمل کرنے میں ہے اور علماء کرام وہ حضور کے وارث ہیں نبی کے وارث ہیں اور وارث وہی کام کرتا ہے جو نبی کرتا ہے جو انبیاء کرتے تھے وہی وارث کام کرتے ہیں تو انبیاء کی ذمہ داری لوگوں کو گمرائی سے بچائیں اور حدیات کی طرف لائیں اور اللہ سے تعلق کو جوڑیں یہی ذمہ داری علماء کرام کی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے تعلق کو جوڑتے ہیں اور وہ لوگوں کو گمرائی سے بچاتے ہیں یہ چیز گمراء لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ علماء کرام یہ جو ہے قدامت پسند ہیں پرانی باتیں کرتے ہیں تو میرے بھائیو قرآن اور سنت ان کی تعلیم کسی دور میں پرانی نہیں ہوتی بلکہ یہ ہر دور کے ہر تقادے کو پوری کرتی ہے علماء کرام اگر قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ روک ترقی نہ کریں بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی روحانی اور مادی دوروں ترقی ہوں ان کی روحانی ترقی بھی ہو ان کی مادی ترقی بھی ہو یعنی ان کی مہانیت بھی مضبوط ہو اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی دنیا بھی ترقیاں بھی ہو شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں اور آپ کی لائے شریعت ہے اس پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوں گی مالی ترقی بھی نصیب ہوں گی روحانی ترقی بھی نصیب ہوں گی اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حلال اور حرام کی تمیز بتائی ہے کہ بھئی حلال کو اختیار کرو اور حرام سے بچو اور حرام کاموں سے اور حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے تو اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے جب بندہ حرام کھاتا ہے حرام کھانے سے بندے کی روحانی ترقی بھی رک جاتی ہے مادی ترقی بھی رک جاتی ہے روحانی ترقی سے تعلق جاتی ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے یا تعلق کمزور ہو جاتا ہے جب حرام کام کرے گا اللہ کے حکموں کو توڑے گا اللہ پاک کی جاتھ نراز جائے گی اب روحانیت کمزور ہو گئی اللہ پاک سے تعلق یا ٹوٹ گیا یا کمزور ہو گیا اب روحانی ترقی رک گئی اللہ تعالیٰ کی رضا اگر حاصل ہوتی تو دن بہ دن جو ہے وہ اس شخص کو اللہ پاک مزید نعم چطا فرماتے اور مادی ترقی بھی رک جاتی ہے بس آفاد کہ جب بندہ حرام کھاتا ہے حرام کھانے کی وجہ سے اس بندے کو جو ہے وہ حرام کھانے کی وجہ سے زندگی کے اندر کئی طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حرام کھائے گا حرام کھانے کے بڑے ذریعے ہیں اب دیکھ کوئی جس طرح سود کھانا یہ حرام ہے سود اب ایک بندہ اس کے پاس پیسے ہیں دوسرے کو سود پیسے دیتا ہے تو اب یہ گریب آتمی کی گربت سے نجات فیدہ اٹھا کر اس کو سود پیسے دے رہا ہے اب کس کی مجبوری سے نجات فیدہ اٹھانا یہ کہاں کی سرافت ہے تو میرے بھائیوں شریعت کے جتنے بھی حکمات ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے مادی ترقیوں رک جاتی ہیں جو بندہ سود کھاتا ہے اس کے مال سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا اور جو تم مال لوگوں کو سود پہ دیتے ہو تاکہ وہ زیادہ ہو جائے اللہ کے ہاں وہ زیادہ نہیں ہوتا نہیں بڑھتا اور حرام اگر بندہ کوئی اور چیز کھانے والی حرام چیز کھاتا ہے تو بھئی جو حلال چیز ہے جب کھاتا ہے تو اس کا اثر اس کے دسمبر ہوتا ہے اور حرام کھاتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی دیکھو شراب اس کو آپ لوگ حرام کیوں کہتے ہیں میں نے کہا بھی ہم نے کہتے ہیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں منع فرمایا ہے کہ شراب حرام اللہ پاک فرماتے ہیں اور شیطانی گندہ کام ہے اس کو چھوڑنے کا حکم ہے تو مجھے کہنے لگا کہ اس کی وجہ میں نے کہا وجہ یہ کہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو شراب پینے کی وجہ سے اس کی اکل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے جب اکل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے اب اکل اس کی کام نہیں کر رہی وہ اور پاغل دوں میں برابر ہو جاتے ہیں جب اس کی اکل ہی کام نہیں کر رہی تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بہتر کردار کیسے ادا کر سکتا ہے نہ تو اخلاقی لیہ سے ترکیش کی ہو سکتی ہے نہ مادی لیہ سے اخلاقی لیہ سے اس طرح کہ ماں بین کی اس کو تمیز نہ رہے گی اس کو پتہ نہیں ہوگا کون سی حرکت میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں مجھے کرنے چاہیے کرنے چاہیے اور شراب پینے کی وجہ سے اکل کام کرنا چھوڑ گئی اگر بندہ کے کاروبار کرتا ہے اور جو ہے وہ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ اکل کے ذریعے بندہ کاروبار کو بڑھاتا ہے شراب پی کر دماغ خراب کر لیا اب کاروبار میں ترقی کیسے کر سکے گا اب اپنے کاروباروں کیسے بڑھا سکے گا اپنے بزنس کو بڑھائے گا کیسے اور اس کو بچائے گا کیسے اور چونکہ یہ فیصلہ ہوتا ہے اکل کا ذریعے سے شراب پی کریں اس نے اپنی اکل کو ضائع کر لیا تو لہذا حرام کھونے کی وجہ سے روحانی ترقی بھی رک جاتی ہے مادی ترقی بھی رک جاتی ہے اب دیکھو شریعت کی حرام کرتا چیزیں ہیں اب بندہ اس کو کھاتا ہے اس کے جسم پر اثرات بھی ہوتے ہیں بس ان دیکھو اب شریعت نے بتا دیا کہ بکرہ اور بکری حلال ہے لیکن فرما دیا سور حرام ہے اب بکرہ کیوں بکری کیوں حلال ہے سور کیوں حرام ہے ہمیں اس کی حکمتوں پر جاننے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا حکم ہے اور ہم مانتے ہیں لیکن اگر گوھر کریں تو آج کی جدید سیس بھی کہتی ہے کہ بکرے اور بکری کے کھانا یہ بندے کے لئے سید کی علامت ہے اور سور کا کھانا یہ بندے کے لئے بیماری کی علامت ہے اور سور کے کھانے سے بندے کے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اگر سینس کہے تو لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی بات کی ہے اگر قرآن اور سنت کہتے ہیں تو پھر اچھی بات نہیں ہے آپ دیکھیں اب انسان جو چیز کہتا ہے تو اس کے اس کے اثرات بندے کی شخصیت میں مرتب ہوتے ہیں بکری اور بکرہ یہ شریف جانور ہیں اور شریف جانور ہے اسی وحیٰ سے عدیث پاک میں آتا ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہو اللہ پاک نے ہر نبی کو بکریاں چرانے کا حکم دیا اور انہوں نے بکریاں چرائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں فرمایا بلکل میں نے بھی بکریاں چرائیں تو دیکھو اب بکری کانک بکری اور بکرہ حلال ہے تو اس کی شریف جانور ہے جو بندہ اس طرح کی چیز کھاتے ہیں اس طرح کی آدات بندے کے اندر منتقل ہوتی ہیں تو اس طرح یہ بکرا بکری کہے گا تو جو ہے وہ آدات ایسی منتقل ہوں گی اگر صور کھائے گا صور کے اندر بہت ساری گندی آدات ہیں اب جو بندہ صور کھائے گا تو گندی آدات اندر منتقل ہوں گی جس طرح کہ سور بہت ساری بھوئی عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ اپنا پکھانا کھاتا ہے اور وہ اپنا پکھانا خود کھاتا ہے اور سوروں میں سے شاید ہی کوئی سور ایسا ہو جو نہ کھاتا ہو تو جب جو جانور گندگی خود کھاتا ہے تو اس کی یہ عادت ہے جو اس کو کھائے گا تو اس کو بھی گندگی کھانے کی عادت بڑھ جائے گی اور سور جو ہے یہ جانور میں سب سے بے حیاء ہے اور بے حیاء ہے یہی وجہ جن علاقوں میں سور پالے جاتے ہیں اور سور پائے جاتے ہیں آپ ان علاقوں میں جا کے دیکھیں تو سور عموماً جو ہے سب لوگ کے سامنے بے حیائی کا مظہرہ کرتے ہیں جو بندہ سور تو کھائے گا وہ اتنا زیادہ بے حیاء بنے گا جتنا سور کھانا اس کی عادت بن جائے گی اتنا بے حیاء ہوگا مذربی معاشرہ آج اگر اس کے اندر بے حیائی پھیلی ہے اور بے حیائی اس طرح پھیلی ہے کہ اس کو زبان سے بیان کرنا بھی مشکل ہے اس کی وجوہات میں سے بڑی وجہ ہے یہ کہ وہ سور کھاتے ہیں اور سور بے حیاء جانور ہے جب انہوں نے بے حیاء جانور کو کھانا ہے تو بے حیائی تو آئے گی جب بے حیائی بندے کے اندر آتی ہے تو شرافت چلی جاتی ہے شرافت کا چلا جانا یہ بندے کے لیے روحانی ترقیات میں بھی جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے مادی ترقیات کے اندر بھی رکاوٹ ہے تو میں بات ارز کر رہا تھا علماء کرام یہ انبیاء علیہ السلام کے بارس ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ ڈوٹی لگائی ہے کہ لوگوں کو اچھے کام کرنے کا حکم دے بتلائیں اور برے کاموں سے روکیں حلال و حرام بتائیں یہ ان کی ذمہ داری ہے آج ایک سوچی سمجھی سادس کے طرح یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے لوگوں کو علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے کیوں؟ تاکہ علماء سے متنفر ہو جائیں علماء کے پاس نہ جائیں نہ بیٹھیں اب ان کو شکار کرنا آسان ہے جیدر چاہے گمرائی پہ ان لوگوں کو لگا دیا جائے تو اعتراض کی جاتا ہے کہ علماء کرام قدامت پسند ہیں قدامت پسند ہونے کا مطلب کہ وہ سنت پر عمل کی بات کرتے ہیں تو میرے بھائیوں سنت کے اندر اگر عمل ہم کریں گے ترقیہ ہی ترقیہ ہیں روحانی ترقیہ بھی ہیں مادی ترقیہ بھی ہیں قدامت پسند ہونے کا الزام اصل میں وہ کر دو دیتا ہے جس کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے جس کے پاس عمل کرنے کے لئے خود کوئی نصاب نہیں ہے جس کے پاس خود کوئی زابطہ حیات نہیں ہے مسلمانوں کے پاس عمل کرنے کے لئے زابطہ حیات ہے اور قرآن سنت یہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو دیا اور امت کو بتانے کے لئے کہ بھئی لوگوں کو بتاؤ اور امت کو اس پر عمل کرنے کا حکم ہے یہ زابطہ حیات ہے کیونکہ مغربی لوگوں کے پاس جو آج عیسائیت کی بات کرتے ہیں ہندومت کی بات کرتے ہیں بدمت کی بات کرتے ہیں اور سخمت کی بات کرتے ہیں آپ ان کو پاس چلے جائیں ان کے پاس کوئی زابطہ حیات ہے آئی نہیں جو مذہب کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں چاند رسومات کا ذریعہ ہے مکمر زندگی گزارنے کا زابطہ حیات ہے نہیں یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر راہ سونے تک اور راہ سونے سے لے کر صبح جاغنے تک بوری زندگی کا چوز گنڈے کا زابطہ حیات ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ہمارے لئے امتیاز کی بات ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ اس لحاظ سے ہم قدامت بسند ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ قدیم زخیرہ عمل کرنے کے لئے بطور دستابیس کے بطور وہ حسابتہ حیات کے موجود ہے اور علماء کرام اس کی طرح نمائی کرتے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اب وہ خود اپنی بیستری کو چھپانے کے لئے اس طرح کی بات کرتے ہیں چونکہ ان کے پاس زندگی گزارنے کے لئے کوئی لاحہ عمل ہے نہیں مسلمانوں کے پاس ہے اور علماء کرام وہ لاحہ عمل قرآن و سنت لوگوں کو بتاتے ہیں اس لئے جو ہے وہ اس سے پریشان ہیں کہ علماء کرام سے لوگوں کو دور کر دیں یہ تو بالکل ایسے ہے علماء کرام پرابگنڈا سادس کرنا وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس کی ناک صحیح سلامت تھی تو وہ ایک ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں پر سب لوگوں کی ناک کٹی ہوئی تھی ناک کٹنے سے سارے کے ساتھ رہتے ہیں اب وہ اس علاقے میں گیا تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ صحیح سالم ناک والا یہاں آ گیا ہے یہ تو ہمارا مزاق اڑائے گا وہ کہہ کہا دیکھو ان کی تو ناک نہیں ہیں جو کھو ماشاء اللہ نے رہ پاس کی تیزہ برس ناک ہے تو ہمارا مزاق اڑائے گا اس لئے الٹا انہوں نے اس کا مزاق رہا شروع کر دیا اور کہا یہ نکو آ گیا نکو آ گیا نکو آ گیا اب وہ بچارہ جس محلے سے گزرتا تو ناک کٹے اسے کہتے نکو آ گیا یعنی جس کا ناک صحیح سلامت تھا اب جائے خود شرمندہ ہونے کے بھی ہماری ناک کٹی ہوئی ہے تو لہذا عیبدار ہم ہیں دو بندہ عیبدار نہیں تھا صحیح سالم جس کی ناک صحیح سلامت تھی ان کے علاقے میں گیا تو انہوں نے اس اقلاق پرابوگنڈا کرنا شروع کر دیا جہاں جس گالی میں جاتا کہتے نکو آ گیا نکو آ گیا نکو آ گیا یہ بالکل مغربی موالک والوں کا یہی حال ہے ان کے پاس عمل کرنے والے کے لئے عمل کرنے کے لئے کوئی ذابطہ حیات ہے نہیں الحمدللہ ہمارے پاس ذابطہ حیات قرآن اور سنت موجود ہے اور علماء کلام اس کی طرف دعویٰ دیتے ہیں اب ان کے پاس ہے نہیں قرآن اور سنت عمل کرنے کے لئے کوئی ذابطہ حیات ہے دیتے زندگی گزارنے کے لئے تو من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں اس لئے علماء کرام اگل آپ پرابگنڈے کرتے ہیں ساتھ سے کرتے ہیں بھی کس نہ کس طریقے سے عوام کو مسلمانوں کے ان سے دوسر کر دیں بعد میں ان لوگوں کو بھی ہم اپنی مرضی اپنے چاہت کے مطابق جو ہے وہ چلانا شروع کر دیں اور یہ لوگ آخرکار اپنے دین سے ہاتھ دو بیٹھیں اب یہ کو علماء کرام جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کے خلاف کہا جاتا ہے کہ یہ بنیاد پرست ہے کہ یہ بنیاد پرست ہے لوگوں کو یہ لفاظ کہہ کر متنفر کرتے ہیں حالانکہ بنیاد پرست کمانا کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ بندہ جس کی کوئی نہ کوئی واقعی عملی اساس ہے بنیاد کہتے ہیں اساس کو جڑ کو ہاں جی اب وہ ہم بنیاد پرست کہتے ہیں اس لئے کہ ہماری بنیاد موجود ہے جب ہماری بنیاد موجود ہے کہ الحمدللہ ہم حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کی لائے و شریعت قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہیں اب قرآن اور سنت پر عمل کرنا یہ ہماری بنیاد ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری دنیاوی اور آخری ترقیان اخری ترقیان یہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پر عمل کرنے میں جو ہے وہ موقوف ہیں ہم اگر قرآن اور سنت اور ہماری بنیاد اس پر عمل کریں گے تو ہماری ترقیان کی روحانگری مادی بھی لیکن اب ان کے پاس میں نے بتایا کوئی شریعت ہے نہیں عمل کرنے کے لئے جو عیسائی ہیں یہودی ہیں ہندو اذکھ ہیں اس لئے اب یہ ہمارے ایک لاپرہ بکنڈا کرتے کہ تم بنیاد پرست ہو یہ کہ اپنی بنیاد فرام کرے وہ الٹا ہمارے گلاب چڑھ دوڑا اور ہمارے گلاب ساتھ سے شروع کر دی کہ دیکھو یہ بنیاد پرست ہیں یہ علماء اکرام لوگوں کو جو ہے نا وہ پیچھے لے کے جارہے ہیں پیچھے نہیں ہم آگے لے کے جارہے ہیں ہم لوگوں کو سنت بتاتے ہیں سنت ہماری بنیاد ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا علیکم بسنتی میری سنت پر عمل کرنا آپ نے فرمایتا فمن راگی بان سنتی فلیس منی فرمایا کہ دیکھو جس نے میری سنت سے اراز کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے اب آپ نے فرمایا نکاح کرو یہ نکاح میری ان نکاحو ان نکاحو ان سنتی فرمایے یہ نکاح میری سنت ہے اب نکاح کرنا یہ بندے کی شخصیت کو محفوظ کر دیتا ہے بندے کی عزت کو محفوظ کر دیتا ہے بندے کو پاک دامن بناتا ہے اب اگر ایک بندہ ہے اس سنت پر عمل نہیں کرتا تو وہ ادھر ادھر بدن کہاں کہاں وہ مارتا کرے گا اس کی عزت اور اس کی شخصیت محفوظ نہیں ہے ہمارے مسلمان نکاح کرتے ہیں اور نکاح سنت سمجھ کر کرتے ہیں اس لیے ان کی عزتیں محفوظ ہیں بیرون مالک کے اندر نکاح کا نظام جو ہے وہ خراب ہوا گرل فرینڈ کا نظام شروع ہو گیا اب وہاں پر لوگ نکاح نہیں کرتے گرل فرینڈ رکھتے ہیں ایک مہینے ایک عورت لکھی دوسرے مہینے دوسری ہے پہ تیسرے مہینے تیسری ہے شکون نام کی چیز ان کی زندگی میں موجود نہیں ہے ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے جو رفیقی حیات ہمارے ساتھ نکاح میں آتی ہے تو سارے ساری زندگی جو ہے چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتی تنیا تکلیفیں اپنے خامند کے ساتھ برداشت کرتی ہے اپنے بچوں کا جو ہے وہ ہر اعتبار سے خیار رکھتی ہے اور دیکھ بال کرتی ہے خامند گھر میں موجود نہ ہو تک بھی جہاں اس کی جانمال عزت کی حفاظت کرتی ہے تو یہ نکاح کا مقام ہے اور حضور ابی اپس سلم کا بتاہ ہوا طریقہ ہے لیکن وہاں ان لوگوں کی زندگی میں سکون نام کی چیز کوئی نہیں وہاں دو ماہ ایک گرن فرنٹ رکھی وہ چھوڑ کے چلے گی وہ بھاگ گی دوسری رکھی وہ بھاگ گئی اب اس طرح لوگ زندگی سے تانگ آیتے ہیں بے سکون نہیں ان کی زندگی کا شعور بن چکا اور شعار بن چکا اب ان کے ہاں صورتحال یہ ہے خود کشیاں بڑی عام ہو رہی ہیں ہر روز کی بنا پر ایک ملک کے اندر سینکڑوں لوگ خود کشیاں کرتے ہیں بے سکون نہیں کی ویسے کہ اس دوازی زندگی نکاح ویلی نعمت ہے نہیں اس وجہ سے سکون نام کی چیز کوئی نہیں ہے پیسہ حکم آتے ہیں اب وہاں پر بعض لوگوں نے نکاح وہاں پر لوگوں نے بعض نکاح کا قانون بنایا چھوڑو بھی نکاح کر لو لیکن ہوا یہ کہ طلاق کا اختیار مرد کو بھی دے دیا اور عرد کو بھی دے دیا کہ جس طرح طلاق مرد دے سکتا ہے عرد بھی دے سکتا ہے قانون پاس کر دیا اب بچاری عرد جو ہے برشبت مرد کے جس باتی ہوتی ہے اور چھوٹی بات پر بڑا بڑا فیصلہ کرنا جانتی ہے تو وہاں پر صورتحال یہ ہے قانون بن گیا کہ طلاق مرد بھی دے سکتا ہے طلاق عرد بھی دے سکتی ہے اب وہاں یہ بھی ساتھ قانون ہے کہ جس عرد کو طلاق ہو جائے تو چاہ خود دے چخامن دے مرد کی عیدی جہداد کی ورث ہوگی اب وہاں پر یہ کربار بن گیا عورتیں نکاح کراتی ہیں مہینے بعد خامن کو طلاق دے کے عادی جہداد لے کے چلی آتی ہیں اب ساری زندگی لگا کے مرد بچرانے جہداد بنائی ہوتی ہے وہ ایک مہینے میں آتی ہے بعد میں طلاق دے کے اپنے خامن کو اور عادی جہداد قانون لے کے اپنے کار اگلے مہینے دوسرے سے نکاح پیر تیزے سے نکاح وہاں پر نکاح مزاق بن کے رہ گیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت اس میں خیر ہی خیر ہے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو صحیح شریعت بتائیں اور صحیح دین بتائیں آج مغربی میڈیا اور جتنے بھی کفریہ طاقتیں ہیں یہ لوگوں کو علماء کرام سے متنفر کرنے کوش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگوں کو صحیح دستہ بتاتے ہیں لوگوں کو صحیح دین بتاتے ہیں جب ان لوگوں کو علماء سے دور کر دیں گے تو اب یہ علماء کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے تو پھر ان کو شکار کرنا آسان ہو جائے گا اور پھر جو ہے ان کو کمرہ کرنا آسان ہو جائے گا دین سے دور کرنا آسان ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق تعافی فرمائے شریعت اسلام عطا فرمائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے